حضرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان بر کے اندر خاص کر ہیماچل میں جو مسجد کا ویواد ہے تقریباً دس بارہ دن ہونے کو ہیں مگر تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور جو زہر گھولا گیا ہے وہ کس حد تک پہنچ چکا ہے آپ دیکھئے تو صحیح آخر یہ ہمارے برادرانے وطن جو بڑی محبت کے ساتھ رہتے تھے آخر چند سالوں میں ان کو کیا ایسا ہو گیا کہ انہیں نہ تو ہماری مسجدیں اچھی لگتی نہ مسلمان اچھے لگتے نہ ہماری داڑیاں ان کو اچھے لگتی ہیں نہ ہمارے لباس ان کو اچھے لگتے ہیں نہ ہماری دکانیں ان کو اچھے لگتی ہیں نہ ہمارے کاروبار ان کو اچھے لگتے ہیں اور اوپر سے آئے دن کتنے نفرتی چنٹوکار اس طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ میں اکیلہ دو لاکھ مسلمانوں کو مار ڈالوں گا میں قتل عام کر دوں گا میں یہ کر دوں گا آخر یہ ہے کیا چاہتے کیا ہیں یہ ملک کے اندر جو ہو رہا ہے تو کبھی تو یہ دیکھنے میں آتا تھا جب الیکشن قریب ہوتا تھا تو اس طرح کی خبریں بہت زیادہ آتی تھی مگر اب حالات یہ ہیں کہ جن جن راجو میں اب دیکھ رہی ہے برسر اقتدار سرکار کہ ہمارے حالات خستا ہیں کیونکہ وقاس کیا نہیں جب وقاس کیا نہیں تو پبلک یہ جو ان کے دماغوں میں نفرت ڈالی گئی ہے تو آخر اس جن جنے کو کب تک بجاتے رہے وہ دیکھ تو وہ بھی رہے ہیں چلتے ہیں مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے ان کو تکلیب پہنچانے کے لیے لیکن ان سے کہیں زیادہ ہمیں خود اپنے ہی نقصان ہو رہا ہے جب ہم وقاس کی باتی نہیں کریں گے ہم صرف نفرتی باتوں میں ہی الجھے رہیں گے تو سیاسی لوگ تو اپنی فصلے کٹتے ہوں لے کر کے نکل جاتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں جھجنا دا جاتا ہے آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا تو ایسے میں اب کئی راجعوں میں جو الیکشن بڑا قریب ہے اور حالات وہاں کے یہ ہیں کہ برصر اقتدار جو لوگ ہیں ان کی سرکاریں وہاں موجود ہیں انہیں لگتا کہ شاید اب یہاں سے کئی ہار نہ جائے اس وجہ سے ملک بھر میں کئی راجعوں میں جہاں پر ان کی سرکاریں نہیں ہیں تو وہاں پر نفرت گھولنے کے کام کیے جا رہے ہیں اور اس انداز میں کبھی مسجد کے نام پر مسجد بن جائے تو دکت اور مسجد کو اس انداز میں عوید کر دیا جاتا گھوشت کہ صاحب یہاں پر ہمارے فلا گلیش جی کیا میں یہاں پر وراجمان ہوئے تھے تو کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہاں پر ہماری مورتیاں ہیں جب اس سے بھی دل نہیں بھر پاتا تو اپنے جو ہے اس کو عوید بتانا شروع کر دیا جاتا پورا علاقہ عوید ہو کوئی دکت نہیں لیکن اگر مسجد ہے وہاں پر ہی بنی ہوئی تو وہ عوید گھوشت کر دی جاتی ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جج بھی خود ہی بنے ہوئے ہیں اور سزا دینے والے بھی خود ہی بنے ہوئے ہیں خود ہی اپنے اس کو توڑنے کے لیے پہنچ جا رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں اگر کچھ بھی تمہیں لگتا ہے تو اس کے لیے جہاں پر سپریم کورٹ موجود ہیں وہاں اس کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا جائے جو فیصلہ اس کا آئے اس کی تحقیق ہو کہ واقع عوید ہے یا نہیں ہے اس کے بعد ہی میں جا کر کے جو کورٹ کا فیصلہ ہو وہ سب کے لیے ماننے ہو مگر ایسا نہیں ہوا جاتا دس بارہ دن ہو چکے ہیں خاص کر آج تو وہاں پر روڈوں پر نکلیں یہی ہمارے ہندو بھائی اور اس کے بعد ان کی بس ایک ہی مانگ ہے کہ بس مسجد کو مسمار کرا جائے مسجد کو یہاں پر بلڈو در چلانے دیا جائے اور کبھی مسلمانوں کو آنے پر پابند دیا اس طرح کی نفرت وہاں پر گھولی جا چکی ہے آپ اندازہ تو لگائیے اور وہاں پر جو سرکار ہے موجودہ وقت میں ایک بات بتلاتا چلو میں آپ کو وہ جانتے ہیں کس کی ہے ہمارچل میں کانگریس کی سرکار ہے اور کانگریس کی سرکار ہوتے ہوئے وہ نکمی ثابت ہو رہی ہے ابھی پوری آلہ کمان تک نیچے سے لے کے اوپر تک دس بارہ دن ہو چکے وہاں پر روڈوں پر مسجد کے خلاف مسلمانوں کے خلاف بھونکتے ہوئے کتوں کو لیکن اس کے باوجود کوئی بھی کانگریسی بڑا نیتہ آلہ کمان یا کوئی بھی جو مسلم لیڈر آنمی اچھے خاصے وہاں پر ہیں کسی کا کوئی بیان نہیں شنیں گے آپ پر ینکا گاندی کو دیکھیں موہ میں دعی جمائے بیٹی ہیں راہل گاندی جو ہر مدے پر خوب گرچتے نظر آتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں میں ڈرتا نہیں ہوں تو وہ بھی ابھی خاموشی ہی اختیار کرے ہوئے ہیں اور وہاں کی جو سکھ سرکار ہے تو وہ بھی تو نکمی ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں تھا آپ دیکھیں وہاں کے جو کمیٹی والے ہیں اور جو امام صاحب ہیں ان سے جب بیان لیا گیا تو تھوڑا سا بیان آپ سنیے تو وہ کتنی اچھی بات کیا رہے ہیں کہ واقعی اگر ہو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ آوید ہے اور جتنی جگہ آوید ہو تو اس کو سیل کر دیا جائے باقی جو فیصل اکورٹ کا ہوگا ہوں اس کے ماننے کے لئے تیار کتنی پیاری بات سنیں آپ ان کی اس بات کو اس بھائی چارے کو اور وقت کی ضرورت کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ کہا ہے کہ جو حصہ عوید ہے اس حصے کو ابھی بند کر دیا جائے اور جب قانونی پردگریہ آپ کی کاروائی پوری ہو جائے تو آپ ہمیں اجازت دیں عوید حصے کا ہم خود ہی ہٹا دیں جو ایم سی دیکھ کے ہمیں بتلائے گی کہ یہ عوید ہے اس کو ہم مان لیں گے یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ دباؤ کسی کا دھمکی آمیز نہیں ہے دباؤ یہ ہے کہ جو کل دھکا مکی ہوئی ہے یا بیریکیٹ توڑے گئے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہے کہ شاید ہمارے وطنی بھائی ان کو ہماری اس ساڑھے چار منزل سے جو اس کے اندر زیادہ بڑھ گیا ہے نقشے کے حساب سے اس سے بہت زیادہ تکلیف ہے تب ہی وہ اس قدر سڑکوں پر نکل کر آئے ہیں تو ان کی بھاؤناوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ڈیسیزن لیا ہے کہ ملک کا بھائی چارہ سب سے زیادہ مقدم ہے تو مسلمان تو بڑا آمن پسند ہے اس طرح دیکھئے انہوں نے کتنی اچھی بات کہی مگر سکھو سرکار کو چاہیئے تھا اس کا پھر شاہ 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 آخر کہاں ہیں کیوں ہیں آخر وہ سب ناکام اس تک اتنے بڑا آندولن ہونے کے لیے جا رہا ہے مجھے تو سیدھے یہ لگتا کہ جن راجوں میں انہیں لگ رہے آنکھ کہ ہماری ہار ہوتی نظر آ رہی ہے تو وہ اس ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم الیکشن جیت جائیں اس لیے مسلمانوں کو بھی بڑے صبر و تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہے اس لیے یہ حالات بن چکے ہیں اب یہاں پر میں ایک بات اور کہوں اور بات ختم کرلوں گا کہ بہت سے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ آج بی جے پی سرکار ہیں اگر یہ ہٹ جائے گی تو میں نے خاص کر کے مسلمان سمجھ نے میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج بی جے پی سرکار ہے یہ ختم ہو جائے اور کانگریس کی سرکار آ جائے یا گڑ بندن کی سرکار آ جائے یا فلا کی سرکار آ جائے تو شاید ہمارا بھلا ہو جائے گا میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ بات آپ کا بھلا ہونے والا نہیں ہے چاہے سرکار بی جے پی کی رہے یا کانگریس کی رہے یا گڑ بندن کی رہے آپ کا بھلا نہیں ہوگا کیونکہ حالات ایسے بنا دیئے گئے ہیں اب بتائیے وہاں پر سرکار کس کی ہے ہمچل میں کانگریس کی لیکن وہاں پر حالات کیا بن چکے ہیں کوئی بولنے کے لئے تیار نہیں ہے یہاں پر اگر حالات یہ ہوتے کہ کسی بی جے پی شاشت راج جے میں اگر غیر مسلم اس طرح سے کسی مچجد پر حملہ آبر ہوتے تو یہی پریانکہ گاندی یہی راہل گاندی انہی کے بڑے بڑے نیتہ سب کے سب وہاں پر بولتے ہیں نظر آتے مگر آج نہیں بول رہے سمجھ رہے ہیں اس لیے اگر سرکار بن بھی گئی تو مسلمانوں تمہارا بھلا ہونے والا نہیں ہے تمہارا بھلا تب ہی ہو سکتا ہے جبکہ تم اپنے نمائندوں کو چنو اسد الدین ویسی میری سمجھ میں آتا سمجھ رہے ہیں کہ بیریشٹر ہیں پڑے لکھے ہیں جو آج تک کی تاریخ میں ہندوستان کی ہمارے گاندی جی اور ان کے بعد میں ڈاکٹر بھی مراو امبیٹ کر جو بیریشٹر رہے ہیں اس کے بعد میں اگر تیسرا کسی کا نام آتا ہے تو وہ اسد الدین ویسی کا ہے ان کا بیدیشوں میں ڈنکا بج رہا ہے اور ایک بات اور بتلاتا چلو یہ مسلمان ہیں کہ یہ مسلمان یہ کہیے کہ حالات اتنے خراب ہیں مگر اس کے ذمہ دار ہیں بھی خود نہ خود مسلمان ہی کیوں کہیں نہ کہیں مسلمان خود ذمہ دار ہیں اس کی وجہ یہ ہے اگر کوئی غیر مسلم نیتا ایک لفظ بول دے تمہارے لئے سمجھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چندر شیخ رازاد اپنی قوم کا مدہ دلیتوں کا مضبوطی سے اٹھاتی ہیں مگر وہ یہ بھی جانتے ہیں سیاست کا جو طریقہ ہے کہ اگر دلیت اور مسلم مل جائیں گے تو اس سے ہماری سیٹیں بڑھ جائیں گے سیاست ہماری رنگ پروان چڑھ جائے گی مایہ بطی کی جگہ میں لے لوں گا ضرورت ہے مجبوری ہے ان کی کہ مسلمانوں کو اپنی طرف لبھانا تو دو چار مددوں پر وہ بولے ہیں تو مسلمانوں نے ان کو ایک طرح سے اپنا رہنمہ چن لیا لیکن وہ انسان جو بیس سال سے پارلی امنٹ سے پارلی امنٹ سے لے کر کہ چناوی صبحاؤں تک اور تمام جگہوں پر تمہاری آواز اٹھاتا ہے موبلنچنگ کے معاملات ہوں مسجدوں کے معاملات ہوں کسی بھی راجعہ کا معاملہ ہو ہر جگہ وہ بندہ بولتا نظر آتا ہے بے باک بولتا ہے اچھا بولتا ہے تمہاری آوازوں کو اٹھاتا ہے یہ تو کہہ دیتے ہیں بولتے تو بہت اچھا ہے تمہاری رہیں آواز بھی بہت اٹھاتے ہیں مگر انہیں اپنا اپنا رہنمہ چننے کے لیے اپنے رہنمہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اب وہ پر شرانت کشور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو بہار کے اندر آئے ہیں قرآن کی آیت ہے پڑھ پڑھ کر کے سنا رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں جانتے ہیں وہ بھی وہ کیوں آئے ہیں کس کے لونچ کیے ہوئے ہیں اب مسلمانوں کے لیے بس یہ دو جملے قرآن کی آیت کسی نے پڑھ کر کے سنا دی یا مسلمانوں کے دو چار باتیں کر دیں تو بس اپنے کو نہیں چننے کے لیے تیار ہوں گے دوسرے کو اپنے بھر بھر کر کے سیٹے بھی دے دیں گے بوٹ بھی دے دیں گے یہ ہوں گے لیکن بھلا تمہارا ہونے والا نہیں ہے اس لیے آج دیکھئے نتیش کمار ہیں کیا مسلمانوں کے بوٹوں سے نہیں ہے اتنے بڑے نیتہ اور ادھر نائیڈو صاحب کیا مسلمانوں کے بوٹوں سے نہیں ہے لیکن کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں آج وہ تمہارے بوٹ لینے کے بالے میں اپنا مفاد دیکھا جا رہا ہے اپنا مفاد اس لیے تمہارا سب سودا کرتے ہیں اپنے پیٹ بھرتے ہیں اپنے اللوسی دے کرتے ہیں انہیں معلوم ہے عید آئے گی اور ان کے تعلق سے مبارک بات کے دو جملے بول دیے گئے ان سے عید کے موقع پر عید گاہ میں کھڑے ہو کر کہ وہاں بول دیا جائے گا مل لیا جائے گا تو بس اپنا کام ہو جائے گا اور سب کے سب ہمیں بوٹ یہ دے دیں گے اسی طریقے سے وہ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے کتنا ان کو کچل لو کتنا ان کو توڑ لو الیکشن کے ٹیم پر بس کہیں کوئی اگر اس طرح کا معاملہ آئے مسجد کا معاملہ آئے کسی طریقے کا تو بس اس وقت میں بول جائیے ان کے حمایت میں اور غیر مسلموں کی تھوڑی سی مخالفت کر دیجئے پورا الیکشن ہم جیس سکتے ہیں اس لیے سب تمہارا استعمال کرتے ہیں سب تمہارا استعمال کرتے ہیں اس لیے اپنا رہنمہ چن لیجئے اسد الدین ویسی مہراشت میں لڑ رہے ہیں وہ بیہار میں لڑیں گے اور دوسرے راجوں میں لڑ رہے ہیں جہاں لڑ رہے ہیں اور جہاں میں کہتا ہوں ان کو بھی چاہیے کہ زیادہ سیٹوں پر نہ لڑے مگر جتنی بھی سیٹوں پر لڑے ہیں ہمیں چاہیے کہ مضبوطی سے ان کا ہم ساتھ دیں آپ دوسروں پر تو بھروسہ کرتے ہی آ رہے ہیں کم سے کم کچھ بھی نہیں تو بیس سے تیس سال تو بھروسہ کرتے ہو ہو گئے جتنے سیکولرزم پارٹیاں بنتی ہیں تو ان سب پر بھروسہ کرتے ہوئے آخر آپ کے ہاتھ کیا آیا ایک مرتبہ ان پر بھی بھروسہ کر لیجئے مگر ہاں ان کو بی جے پی کی بی ٹیم کہنا بڑا آسان ہے دلال کہنا بڑا آسان ہے سمجھ رہے ہیں پھر یہ کیا ہیں پھر جو آج جن کو تم نے ووٹ بڑے بھرکے دیئے تمہارے مددوں پر بولنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر یہ کون ہے اگر وہ بی جے پی ٹیم گئے تو اس لیے باتوں کو سمجھو وہ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں ہمیں بیدار کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مسلمانوں کے خلاف اس طرح سے معاملات ہونا یا مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد ہونا وجہ اس لیے کہ آپ تو وہ جانتے ہیں تاریخ کہ مسلمان جب اس وقت جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیاتِ ظاہری کا زمانہ تھا حیاتِ ظاہری کا زمانہ تھا تو کلمہ جو پڑھ لیتا صرف جرم یہ ہوتا کہ وہ اپنی خوشی سے کلمہ پڑھ لیا کرتا تھا کون سا ظلم و تشدد تھا جو ان کے اوپر نہیں کیا جاتا تھا حضرتِ بلال کی تاریخ کو پڑھ لیجئے حضرتِ اممار کی تاریخ کو پڑھ لیجئے حضرتِ یاسر کی تاریخ کو پڑھ لیجئے حضرتِ سمیہ کی تاریخ کو پڑھ لیجئے حضرتِ مصاب بن عمیر کی تاریخ کو پڑھ لیجئے تاریخ بھری ہوئی ہے اس زمانے میں جتنی حالات خراب تھے آج اتنے تو نہیں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں میں آگاہ کر رہے ہیں تمہیں بیدار کر رہے ہیں تم ایک ہو جاؤ ہم ایک ہیں تم ایک ہو جاؤ تم اپنی سیاسے اپنی قیادت کو چن لو لیکن ہم ہیں کہ غفلت کی نہیں سوئے ہوئے ہیں اس لیے اب تک جو انہوں نے مددے اٹھائے ہیں وقتی طور پر نقصان ہوتا مانگر میں کہوں گا ڈوکومنٹس کے اعتبار سے مسلمان کافی مضبوط بھی ہوا ہے سیاست کر کے رہ گئے وہ باملہ بن گیا ان کا اپنا اس وقت کا فائدہ اٹھا لیا لیکن ایک فائدہ مسلمانوں کو ہوا کہ سوئے ہوئے مسلمانوں کو انہوں نے جگایا ڈوکومنٹس کے اعتبار سے انہوں نے ہمیں مضبوط کیا طلاق کے معاملات میں اگر تھے قانون انہوں نے خلاجیت کے خلاف بنا ڈالا مگر مسلمانوں میں کجنے کے بیداری بھی آئی ہے اور آج بھی آپ دیکھیں حالات تو بڑے بتر ہیں مسلمان سننے کے لیے تیار نہیں ہے جسے دیکھو تو طلاق تین تین طلاق دیتا تھا آج تک وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ طلاق ایک ہی مرتبہ سے ہو جاتی ہے تو اس لیے حالات بتر ہوتی ہیں ہونے تو جو ہو رہا ہے لیکن آپ اپنے اصولوں پر تو قائم رہو شریعت پر تو قائم رہو آپ کہاں ہو آخر یہ تمام باتیں کیوں آ رہی ہیں میں جہاں تک سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود دین سے دور ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک پر رحم و کرم فرمائے اور جو بھی حالات ہیں آپ بہت صبر استحمل سے کام لیجئے اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے سوچئے وہ ہمارے برادران بطن جو ان کے دماغوں میں نفرتیں گھول دی گئی ہیں انشاءاللہ آپ صحیح رہو گے تو وہ خود ہی اپنے حتاش ہوں گے وہ بھی سوچنے پر مجبور ہوں گے ہمیں تو ظلم و تشدد کر رہے ہیں اس لیے وہ ایک نئے دن تھک جائیں گے اور جب تھک ہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا جو بھائشارہ ہے پھر سے لوٹے گا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سمارے اوپر اپنا کرم فرمائے اس ملک میں خوشحالی عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ